السلام علیکم ناظرین خوش آمدید ہیں آپ کا ایک منار آفیشل میں محترم سامعین کرام جمعیرات بتاریخ تیس محرم الحرام مطابق 18 اگست کو مدرسہ دار العلوم بیڑ میں ایک مشاورتی مجلس رکھی گئی تھی جس میں ما شاء اللہ زلہ بھر سے دار العلوم کے فیضی آفتگان علماء بیڑ نے شرکت کی اس مشاورتی مجلس لینے کا مقصد یہ تھا کہ دار العلوم بیڑ اپنے عمر کے 61 سال مکمل کر چکا ہے الحمدللہ اور دار العلوم بیڑ کا 60 سالہ اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے اسی مناسبت سے مدرسہ دار العلوم بیڑ کے اساتذہ و منتظمین کی دلی خواہش تھی کہ اب تک دار العلوم سے جتنے فیضی آفتگان ہیں انہیں ایک مرتبہ مادر علمی میں جوڑا جائے تاکہ وہ دار العلوم بیڑ کی تعلیمی و تنظیمی ترقی دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکے اس مجلس کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہوا تلاوت حضرت مولانا قاری امین صحاب رشیدی نے کی قرآن کریم کی تلاوت کے بعد نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے حافظ وقاری حارون صحاب عشاعتی نے اپنی دلکش آواز میں نعت پڑھی ناظرین کرام نظامت حضرت مولانا عبد الرحیم صحاب قاسمی فرما رہے تھے اس کے بعد مجلس کے اغراض و مقاصد حضرت مولانا مفتی محمد عاری صحاب چشتی دعمت براکات ہم نے بتائیں جس میں حضرت نے حالات حاضرہ میں علماء کرام کا کردار کس طرح ہونا چاہیے اور ماضی میں علماء کا کردار کس طرح رہا ہے اس پر حضرت نے دلوں کو جھنجور دینے والا خطاب علماء سے کیا اور تمام فیضی آفتگان کو دسمبر دو ہزار تئیس میں جوڑنا تیپ آیا ہیں محترم ناظرین اکرام مفتی محمد عاری صحاب کے خطاب کے بعد حضرت مولانا مفتی شیخ جاوی صحاب حسینی ناظر مدرسہ دار العلوم بیر نے اختتامی دعا پڑھا کر مجلس کا اختتام کیا آپ سے گزارش ہیں کہ آپ ہمارے چینل ایک منار آفیشل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں جزاکم اللہ و احسن الجزا خدا حافظ